موسیقی داخلہ کے بیان پر مسلم ریگ نون برہم سرفراز بکٹی بیان دینے سے پہلے شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو ائرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ وزیر داخلہ نہیں عوام کا فیصلہ ہو گا نگران وزیر داخلہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں وہ نواز شریف کی فکر چھوڑیں اپنے کام پر توجہ دیں نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر موقع اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی نواز شریف نے ائرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ آپ کا فیصلہ کورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں جس کرسے پر تھوڑی مدد کے لیے بیٹھے ہیں اسے تاہیہ سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں مریم اور انگزیر میرے بیان کو اس سیاہ کو سباک سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا نگران حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کرے گی نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی قائد نواز لیگ کی گرفتاری سے متعلق بیان کے حوالے سے بزاہت یہ بات خوشائند ہے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں خوش آمدید کرنے کی تیاریوں میں مشغول ہے یہ مگوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا سرفراز بکٹی کا بیان پوز ایک منظم ادارہ ہے مجبوری میں مختلف امور میں مدد لینا پڑتی ہے بدکسمتی سے چار دہائیوں سے ہمارے سیویلین اداروں کی کارکردگی تسلی بخش نہیں الیکشن کمیشن غیر آئینی کام نہیں کر سکتا جلد انتخابی عمل میں داخل ہونے جا رہے ہیں الیکشن پر امن اور منصفہ نہ ہوگے کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کی جائے گی چیرمند تحریک انصاف امریکی سازش کے بیانیے سے خود ہی پیشہڑ گئے کسی کو بھی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیراعظم انوار اللہ حق کاکرد کا غیر ملک کی ٹی وی کو انٹرویو اڈک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں اڈیالا جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا وکلا سے کہوں کا درخواست واپس لے لیں چیرمن پی ٹی آئی کا سائفر ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کے سامنے بیان سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں جبوالحسنات محمد القرنین نے اڈک جیل میں کیس کی سماعت کی عدالت کا ایف آئیے کو جلد چالان جمع کر بانے کا حکم لاہور ہائی کورٹ پنڈی بنچ کا شیخ رشید کو فوری بازعاب کر کے رہا کرنے کا حکم آر پی اور آول پنڈی کا مغویان کے بارے میں لاعلمی کا اظہار تلاشی اور بازعابی کے لیے ایک ہفتے کی محلط طلب آپ نے آج تک کیا پیش رفت کی کیا آپ بیانے حلفی دیں گے جسٹس صداقت علی خان کا استفسار ہارزنگ سوسائٹی کے کیمبرے چشم دید گواہ پولیس کے ہاتھوں مغویوں کی گرفتاری کا واضح ثبوت ہیں وکیل سماعت دو اکتوبر تک ملتبی روپیہ مزید مستحقم انٹر بینک میں ڈالر دو سو نووے روپے کے سطح سے نیچے آ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ چھے پیسے کمی دو سو نواسی روپے اسی پیسے پر ٹریڈ امریکی کرنس ہی پندرہ روز میں سترہ روپے تیس پیسے سستی ہوئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں مزید ایک روپیہ کمی دو سو بانمے روپے پر فرو آنکھوں کے انجیکشن سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کے واقعات کی تفتیش پنجاب حکومت نے نئی دس رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی نوٹیفکیشن جاری وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر جعبید اکرم تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ مکرر نگران وزیر علیہ پنجاب کو سات روز میں تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم پنجاب میں انجیکشن کے باعث بینائی سے متاثرہ افراد کی تعداد ستتر ہو گئی لاہور میں پچیس ملتان میں انیس بہاولپور میں سترہ اور قصور میں چار افراد کی بینائی متاثر ہوئی غیر قانونی غیر ریجسٹرڈ کمپنی سے انجیکشن کی فروخت پر گیارہ ڈرگ انسپیکٹر موتل انجیکشن فراہم کرنے والا ایک ملزم ملتان سے گرفتار ڈریپ نے ملک بھر کے ہسپیڈلز اور فارمیسیز کو بینائی متاثر کرنے والے انجیکشن کے استعمال سے روک دیا